مجوسی کے بیٹے تھے اور بڑے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے یہ اپنے باغ میں جاتے تو راستے میں ایک راہب کا کٹیہ تھا تو یہ گزرتے گزرتے اس کے پاس رکنے لگے تو اس کی باتوں میں وہی کا اجالہ تھا تو اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں باپ کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ ہم مجوسی ہیں آپ کو پوچھتے ہیں اور یہ نصرانی ہے تم اس کے پاس نہ بیٹھا کرو کہیں تمہارا دین نہ لوٹ لے لیکن ایسی طلب جاگ گئی تھی دل میں کہ وہ بات نہ آئے باپ کو پتا چلا تو اس نے گھر سے نکال دیا اور یہ دور جا کے کہیں ایک گرجہ گھر میں ایک پادری کی خدمت کرنے لگے اس نے ساری زندگی شفقت کے سائے میں حضرت سلوان فارسی کو رکھا نازو نام سے پالا ہوا بیٹا گھر چھوڑ کے حق کی تلاش میں نکل کے اس کے گرجہ گھر میں پہنچا تھا جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے بلایا اور بلا کے کہا کہ میں زندگی کی سانسیں پوری کر چکا ہوں اب میرے انتقال کے لمحے قریب آگئے تو نے بڑی میری خدمت کی ہے تو میرے بعد تو غموریہ چلے جانا وہاں کا جو راہب ہے فلان اس کا نام ہے تو اس کی جا کے خدمت کرنا تجھے حق مل جائے گا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس کی تدفین کے بعد غموریہ چلا گیا اور جو اس نے نشانیاں بتائی تھی اس نشانیوں کا راہب مجھے مل گیا میں ایک زندگی گزاری اس کے پاس اور اس کی خدمت کرتا رہا اور میں حق کا متلاشی تھا ایک وقت آیا کہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا اور اس نے مجھے تنہائی میں بھولا کے کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں رہا جس کے پاس میں تجھے بھیج سکتا اور میرا وقت آخر آ گیا اور تُو نے سچائی کے ساتھ حق کی تلاش میں میری خدمت کی ہے میں تجھے پتے کی بات بتاتا ہوں پلے باندھ لے میرے انتقال کے بعد تُو یسرب چلے جانا نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائیں گے کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ کوئی اور شخص بھی تو دعوی نبوت کر سکتا ہے میں اتنی خاک چھانی ہے ماں باپ کا دیس چھوڑا ہے گلی گلی کی خاک چھانی ہے تو کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں مجھے نشانیاں بتاؤ تو اس نے تین نشانیاں بتائی کہا ایک تو صدقہ قبول نہیں کرے گا دوسرا حدیعہ رد نہیں کرے گا تیسرا دو کندوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی دو دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں میں وہاں سے تدفین کے بعد اٹھا اور یسرب کی جانب روانہ ہوا راستے میں ایک کافلہ تھا اور وہ یسرب ہی جا رہا تھا تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا کہ میری منزل بھی وہی ہے لیکن انہوں نے مجھے اکیلا سمجھ کے پکڑ لیا اور غلام بنا لیا لیکن میری خوش قسمتی یہ کہ انہوں نے مجھے بیچا جا کے یسرب میں اور وہاں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا لیا میں روزانہ ان ہمائیوں لمحوں اور ان حسین گھڑیوں کا منتظر تھا جن کے لیے میں نے در در کی خاک چھانی تھی کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہا ایک دن میں اپنے باغ میں خجوریں توڑ رہا تھا کہ ہوائیں گیت گانے لگیں اور تالعال بدر و علینا کی صدائیں گونجنے لگیں میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ پڑا میرا آقا سمجھا شاید غلام بھاگیا اس نے دھوڑ کے مجھے پکڑ لیا میں نے اس کو کہا میں باغا نہیں ہوں یہ جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں کچھ خجوریں لے گیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے میں نے پیش کی اور میری نیت صدقے کی تھی تو میں نے جب پیش کی تو فرمایا ہم نبی ہیں صدقہ قبول نہیں کرتے کہتے ایک نشانی پوری ہو گئی اب اچھ دل ڈال کے میں پھر خجوریں لیں اور میری نیت حدیعہ کی تھی میں حضور کی خدمت میں جا کے پیش کی تو حضور نے قبول فرماتے ہوئے کہا ہم حدیعہ قبول کر لیتے کہا دو نشانیاں پوری ہو گئی اب تیسری نشانی رہتی تھی اگرچہ دو نشانیاں ہی میرے لیے کافی تھی اور حضور کا چیرہ ہی میرے لیے کافی تھا لیکن میری عارضو یہ تھی کہ میں تیسری نشانی کا بھی بچش میں خود مشہدہ کر لوں تو پھر میں ایمان لاؤں گا ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے حضور نے کمیز اتاری ہوئی تھی اور اپنے مبارک کندے کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا اور مہر نبوت والی جگہ چھپی ہوئی تھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا میری عارضو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکہ آئے اور کپڑا ہٹا دے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں حضور میرے ارادہ قلب سے آگا ہوئے فَأَلْقَا إِلَيَّا رِدَاءَهُ حضور نے اپنے کندے سے چادر اتار کے میری جانب پھینکی پھر اپنے رخ کو پھیر کے میری جانب اپنی پشت مبارک کرتے ہوئے فرمایا اُنزُرْ اِلَا مَا اُمِرْتَ بِهِ اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آکے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور کے دو کندوں کے درمیان مہر نبوت تھی تو میں دھوڑ کے لپٹ گیا اور حضور کے مہر نبوت کو چوم لیا اور میں حضور کا غلام بن گیا تو لوگوں نے کہاں کہاں انتظار کیے کتنی صدیاں کاتیں کس کس در کی غلامی کی میں کہا کرتا ہوں میرے مقدر آپ کے مقدر آنکھ کھلی ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بھلا لائے اور انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن گیا شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے میرے والدے گرامی جھون کے پڑا کرتے تھے کہ محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا محمد جانا ہے Dazu میں ملمز میڈے ہیں جاgie گرام جانا ہے جوہ ویبstream gele GM جو السفر جو